بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدن علماء ڈیر ویورز آج ہم نان وربل ریزننگ کا پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اور نان وربل ریزننگ کا لیکچر نمبر ون ہے آج ہمارا تو اس کا قویشن نمبر ون ہے اس قویشن میں ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ جو ہماری پیٹرن چلے گا اس میں ہم نے پہلے ہمارے پاس ایک سیریز دی گئی ہوگی A, B, C, D, A اس کو ہم نے continue کرنے کے لئے آگے ہمارے پاس 5 option ہوں گے 1, 2, 3, 4 یہ جو answer option ہے یہاں سے ہم نے ایک کو select کرنا ہوگا جو اس سیریز کو continue کرنے کے لئے next step ہوگا مطلب یہ جیسا کہ ابھی اس question کو ہم solve کر دیں تو آپ کو idea ہو جائے گا تو یہ پہلا box ہے ہمارے پاس یہاں پہ arrow ہے اس کو ignore ابھی کریں یہ S ہے ہمارے پاس اور next box کے یہ اس box first box کے right side کے top پہ ہے اگلے والے box میں یہ جا کے left bottom پہ چلا جائے گا اور اس کو ہم ult کر دیں گے یعنی کہ یہ جو S ہے اس کو ہم ult کریں گے تو یہ اس طریقے سے اس کی shape ہو جائے گی تو دوسرے box کو ہم دیکھیں تو اس end کو ہم نے جو second کے right top پہ ہے یہ third میں left bottom میں چلا جائے گا اور اس کو ہم نے ult کرنا ہے جس طریقے سے S کو کیا تھا یعنی کہ 180 کے angle پہ ہم نے اس کو rotate کر دینا ہے اب next چل کے یہ ہمارے پاس box number 3 میں L ہے L کو ہم جب 180 کے angle پہ ہم اس کو rotate کریں گے تو اس کی یہ shape ہو جائے گی اور same اس طریقے سے آگے چل کے یہ جو ہمارے پاس wire type ultra ہے اس کو جب 180 کے angle پہ tilt کریں گے یعنی کہ ultra کریں گے تو یہ اس طرح کی shape ہوگا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس last box میں Z ہے top right corner میں اب Z کو ہم ult کریں تو اس کی shape کس طرح کی بنے گی اس طریقے سے بنے گی لیکن یہ کہاں پہ آ جائے گا اگلے والے box کی اس جگہ پہ یعنی کہ ایک box بنے گا یا اس طرح کا اور اس box میں یہ اس side پہ اس کی یہ شکل ہوگی اسی 180 angle پہ یہ دیکھیں اس کو ہم جب ult کرتے ہیں تو اس کی exactly shape کس طرح بنے گی یہ Z جو ہے اس طرح ہے اب اس کو ہم ult کریں گے تو اس کی shape کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم اس option میں دیکھتے ہیں یہ shape بالکل نہیں بنتی اور یہ shape بھی نہیں بنتی یہ والی shape نہیں بنتی اور next دیکھیں 3 جو ہے یہ option کسی حد تک بنتی نظر آتی ہے اور یہ آپ یعن بھی کسی حد تک بنتی نظر آتی ہے تو اب یہاں پہ یہ بھی option نہیں بنتی کیونکہ ہم نے اس کو rotate کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کی شکل بنے گی تو اب ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہ تو یہ option بنتا ہے نہ یہ بنتا ہے نہ یہ بنتا ہے اب دو میں ہم تقریبا سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے option number 3 یا 4 ہو سکتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ next جو ہے اس کے اوپر tap پہ یہاں پہ c ہے یہاں پہ s ہے تو s تو ہم already ایک cover کر چکے ہیں تو اس طرح یہ repeat ہو رہا ہے تو repeat ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اوپر دیکھیں تو کسی بھی option out ہو جاتا ہے اور ultimately ہمارے پاس option number یہ رہ جاتا ہے 3 تو یہ ہمارا answer ہے answer number 3 تو abc میں جو بھی آپ کا option آئے گا یا 3 option یہ ہمارا answer ہوگا تو یہ اس کا solution اور اس کی explanation بھی دیوی ہے next ہمارا جو question ہے question number 2 ہے اس میں بھی ہم نے relationship create کرنا ہے پہلی series میں اور اس کے بعد اس کو continue کرنے کے لئے ہم نے نیچے والے 5 option میں سے a select کرنا ہے تو ہم شروع کر لیتے ہیں یہ پہلے box کو گھوھر سے دیکھیں تو اس میں ایک چیز کو پہلے a دفعہ میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ box ہے یعنی کہ ایک box کے اندر left side پہ یہ box ہے next والے box میں یہ right side پہ چلا جاتا ہے اور اس سے اگلے box میں دیکھتے ہیں تو یہ اس side پہ equal ہے اب یہ equal اگلے box میں right side پہ چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو پانچ پانچ box ہے اس side پہ triangle ہے تو اس سے next option جو آئے گا triangle right side پہ چلی جائے گی اب اس میں سے option دیکھ لیتے ہیں کہ triangle right side پہ کس box میں ہے تو یہ ہمارے پاس دو box ہیں جن triangle right side پہ move ہو چکی ہے باقی کسی بھی جگہ پہ triangle right top corner میں نہیں ہے اچھا ایک تو یہ ہمیں دو short list ہو گئے اب next اور کوئی relationship دیکھتے ہیں تو اس میں کیا relationship ہمیں نظر آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں center میں سے یہ question mark تھا پہلے والے box میں اب next میں وہ اوپر چلا گیا ہے اب یہ x ہے اور next والے میں وہ اوپر چلا گیا ہے top left پہ تو اس side میں بھی ہمارے پاس درمیان میں box ہے تو یہ بھی اگلے والے box میں چلا جانا چاہیے top left پہ تو ان دونوں میں دیکھ لیں کہ top left پہ کون سا ہے تو یہ ہمارے پاس جو box number two ہے وہ ہے اس side پہ equal کا آجاتا ہے یعنی کہ یہ ہمارا option بنتا ہے اب ہر ایک کو آپ دیکھتے جائیں گے تو کسی بھی کو بھی دو کو پکڑ لیں تو آپ کو answer یہ ہی ملے گا تو اس طرح سے ہمارا answer ہے وہ option number two بنتا ہے یہاں پہ اس کی justification ہے explanation تو ہم اس پوری سیریز کو آگے اسی طریقے سے لے چلتے جائیں گے اور ہمارا complete جو course ہے یہ پورے lectures جتنے ہیں تک کافی سارے lectures ہم بنائیں گے اور باقی اس کے بعد ہم analytical reasoning کو start کریں گے تو یہ سارے کے سارے ہمارے جو course ہے اب اس website پہ ایڈرس دیا گیا ہے اس پہ ایکسس کر سکتے ہیں تب تک کے